پر اٹھایا کہ آسمان والوں نے زمین والوں کے فرموں اور خطوں کی آواز سنی تو جب دردی میں اتنی داقت ہے تو پھر حسین میں کتنی داقت ہوگی ارے جب شاگرد میں اتنی داقت ہے تو استان میں کتنی داقت ہوگی تو مجھے پہلے یہ بتاؤ پہلے اعتراض اللہ پر کرو پہلے اللہ پر اعتراض کرو کہ کیا اللہ اور کسی طرح سے جو بدر میں رسول جب اللہ کا رب کہا بھی رہا ہے یوہار بون اللہ و رسولہ جو میرے رسول سے جنگ کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے تو کیا اللہ میں اتنی طاقت نہیں تھی ان کو ختم کرے اور تین ہزار اللہ نے ملائک کیوں بھیجے علی پر اعتراض ہے کہ یہ کیسے رسول علی کا محتاج ہے تو پہلے مجھے بتاؤ کہ اللہ ملائکوں کا محتاج تھا نہ تھا تو بھیجے کیوں ارے پھیجا اسی لیے پہلے تو تمہیں بتایا کہ میرا رسول جو ہے وہ ملائکوں سے بھی مدد مانگ رہا ہے ارے جب ملائکوں سے رسول مدد مانگے تو جائز ہے اور ہم ملائکوں کے اوستادوں سے مدد مانگے گھمرائے نہیں گھمرائے نہیں آئیے پھر چلتا ہوں دو تین منٹ پوری توجہ چاہ رہا ہوں آئیے چلتے ہیں سورت تحرین کی طرف اللہ نے ارشاد سرمایا اور قبلہ میں آئیتیں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے آئیتیں اب میں جو وہاں قید میں پڑھتا ہوں تو کچھ آئیتیں پڑھتا ہوں آئیتیں تو ہیں لیکن مولی صاحب کو پڑھنے نہیں چاہے اسے دل آداری ہوتی ہے ابھی تمہیں قرآن پڑھنے سے بھی دل آداری ہوتی ہے تو اللہ نے رسول سے بات کی اپنی بیویوں کی کہ اگر میرے حبیبی آپ کی بیویاں آپ کو تقلیف دیتی ہیں تو گھمرائے نہیں کیوں فَإِنَ اللَّهَ مَوْلَاهُ فَجِبْرِيلُ فَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِقَتْ بَعْدَدَالِكَ ذَهِيرُ میرے حبیب گھمرائے نہیں اگر آپ کی بیویاں آپ کو تقلیف دیتی ہیں تو گھبراؤ نہیں میں اللہ بھی تمہارا مددگار جبرائیل بھی تمہارا مددگار سال الممن سے براہ تمام مسلمان بھینے لکھائے جنابِ علی کی ذات میں اللہ بھی تمہارا مددگار جبرائیل بھی تمہارا مددگار علی بھی تمہارا مددگار اور تمام ملائق تمہارے مددگار ہیں رسول کے مددگار عبدالحکیم کے نہیں کتنے مددگار میرے حبیب گھبراؤ نہیں اگر تمہاری بیویاں کچھ کرتی ہیں تمہارے خلاف تو گھبراؤ نہیں میں اللہ تمہارا مددگار جبرائل تمہارا مددگار علیب تمہارا مددگار تمام ملاج تمہارے مددگار سمجھاؤ تو صحیح مجھے سمجھاؤ بھائی میں بھی پڑھا لکھاؤ مجھے بھی کوئی سمجھاؤ سارا دن میں بیٹھا ہوا مجھے بھی تو سمجھاؤ کیا رسول کی بیویوں میں اتنی طاقت تھی کیا رسول کی بیویوں میں اتنی طاقت تھی کہ اللہ نے کہا کہ میں بھی مددگار جبرائل بھی مددگار علی بھی مددگار ملائک بھی مددگار اب مجھے بتا کہ اللہ اللہ علی کا محتاج ہے کیا اللہ جبرائل کا محتاج ہے کیا اللہ ملائکوں کا محتاج ہے کیا پھر کیوں کہا کہ میرے حبیب گھبراؤ نہیں میں بھی تمہارا مددگار جبرائیل بھی تمہارا مددگار علی بھی تمہارا مددگار ملائک بھی تمہارے مددگار کہاں کھر کیا تھا ہے اللہ کا کلام ہے کوئی مقصد تو ہے نہیں ارے اللہ تمہیں سمجھا رہا تھا کہ میرے سوا ملائکوں سے مدد مانگنا بھی بدیت نہیں جبرائیل سے مدد مانگنا بھی بدیت نہیں جب جبرائیل مددگار ہو سکتا ہے وہ بھی رسول کا تو علی مددگار ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا نعرہ ہے نریر آئیے پھر گھبرائیں نہیں میرے بھائی مسلسلہ اہدے پڑھوں گا اور جب نتیجہ نکلے گا تو پھر آپ کو پریکٹیکلی سمجھاؤں گا میں نے کہا میرے دوستو میرے بجلوں یہ الفاظ ہے یہ الفاظ ہے باطم علی کی ہے نے جس سے مدد مانگو جائز ہے باطم جناب علی کی ہے نے اپنے پرائے اعتراض تو میرے مولائی پر کرتے ہیں نے گھبراتو نہیں جائے میرے بھائی تو یہ الفاظیں قرآن کے اور صورت سب بھی بلکل یہ آخری آیتیں پر رہا ہوں یا ایوہ اللہزین آمنو کونو انسار اللہ اے ایمان لانے والے اللہ کے مددگار بن جاؤ اے ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ تو کیا اللہ ہمارا محتاج ہے پھر گھبرا کیوں گے ہیں میرے بھائی آئیے ملن کو جگہ دو نعرہ ہے جریح گھبرا ہی نہیں میرے توستو کیونکہ آج شبیت چھے ہو گئی ہے میں آپ سے کھل کر بات کراؤں بے نسی قرآن یا ایوہ اللہزین آمنو کونو انسار اللہ اے ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ تو کیا اللہ ہمارا محتاج ہے بات کرو بات کرو اللہ حقیح نیچے نہ آؤ اللہ سے پہلے بات کرو اللہ سے پہلے بات کرو پہلے اس سے کہو کہ یا اللہ کیوں تو ہمارا محتاج ہے کیا اے ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ کیسے کما قال عیسی بن مریم لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنْسَارِي لَلَّا جس طرح یہ ہے تشبیح جس طرح عیسیٰ نے اپنے حواری کو کہا تھا کہ ہے کوئی جو اللہ کے لئے میری مدد کریں عیسیٰ پڑھے لکھے ادراعب میں چون جاؤ عالم کس طرح اللہ کے مددگ him اے سجمیر اللہ ورمات سالان خالان علیہ السلام علیہ السلام امانیت سلافات سازیت سیزیت علیہ السلام علیہ السلام انتشکرین بارت اللہ علیہ السلام اے امانیت سہتاً صدر امانیت اے امانیت اے امانیت والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ اس طرح مددگار بن جاؤ جس طرح عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو کہا تھا کہ ہے کوئی جو اللہ کے لیے میری مدد کرے قال الحواریون نخن انصار اللہ تو حواریوں نے کہا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار وہ تو کہا رہا تھا دیکھو جملے میں کترہ اللہ نے کہا ہے کوئی جو اللہ کی مدد کرے اللہ کے مددگار بن جاؤ کس طرح جس طرح عیسیٰ نے کہا تھا اپنے حواریوں کو کہ ہے کوئی جو اللہ کے لیے میری مدد کرے یعنی عیسیٰ کہا ہے کوئی جو اللہ کے لیے میری مدد کرے تو حواری نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم ہیں تیرے مددگار ہم ہیں اللہ کے مددگار فآمنت طائفت من بنی اسرائیل وکفرت طائفت فآیدنا پھر کچھ تو ایمان لے کر آئے یعنی کچھ بنی اسرائیل ایسے تھے جنہوں نے عیسیٰ کی مدد کی اور وہ بن گئے مومن اور کچھ بن گئے کافر جنہوں نے عیسیٰ کو چھوڑ دیا اور پھر ہم نے مومنین کی مدد کی کافروں پر یہاں پتا چلا کہ اللہ کی مدد سے مراد ہے نبی کی مدد اللہ کی مدد سے مراد ہے نبی کی مدد پتا چلا جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ نبی کی نہیں اللہ کی مدد کرتا ہے پتا چلا جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی مدد کرتا ہے اور وہ بنتا ہے مومن اور جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے وہ نبی کو چھوڑ کے نہیں بھاگتا وہ اللہ کو چھوڑ کے بھاگتا ہے اور وہ بنتا ہے تافر بس میں نے جملہ آت کر دیا بند سے قرآن کہ اللہ کی مدد یہ ہے جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ کرتا ہے اللہ کی مدد